السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میں ازبان عبداللہ شریعہ میں ہوں اس وقت میں منگورہ بائی پاس پر موجود ہوں کشیدہ حالات اور سیلاب کے بعد یہاں کے رونقے جو نمان پڑ گئی ہے یہاں پر سیاہوں کی بڑی حجوم ہوا کرتی تھی کانو کے حوالے سے منگورہ بائی پاس کافی مشہور ہے فوڈ سٹریٹ فرنٹ کے حوالے سے اور یہاں پر لوگوں کا ایک حجوم ہوا کرتا ہے سیاہ یہاں پر چہر قدمی کرتی تھی یہاں پر تہہر دیتے دریا کا شور ابھی چونکہ رات کا ٹائم ہے دریا تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی دریا کا شور وہ سن دیتے اور اپنا آڈر اپنا کانا جو نے وہ کاتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں حجرہ جو رسٹورنٹ ہے وہ بھی خالی ہے اتنی تعداد میں سیاہ نہیں ہے بلکہ یہ مقامی لوگ ہیں مقامی لوگ یہاں پر موجود ہے اس وقت سیاہ چونکہ یہاں پر نہیں ہے اس وقت اگر آپ اس کار فورشنٹ کا جگہ دیکھیں تو یہ ادھر تک ہوا کرتا تھا ابھی ایک فورشنٹ بچ گیا ہے دوسرا فورشنٹ سے علاوہ کی نظر ہو گیا ہے تو ابھی اس کو بند کر دیا گیا ہے لیکن سیاہ اسی جگہوں کو پسند کر دیتے اور یہاں پر بیٹھ دیتے تو اگر سامنے دیں تو جی قربان جی قربان بھی اس طرح ہی ہے اور لوگ صرف مقامی لوگ یہاں پر موجود ہیں انتظامیہ سے ہمارے بات ہوئی کہ انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے ہوتلوں سے ویٹرز وہ بھی کم کر دے ہیں اور کافی خاموشی سی ہے سب مقامی لوگ یہاں پر آتے ہیں آئیسکویم آپ دیکھ سکتے ہیں فالودہ سپیشل تو یہاں پر بہت رش ہوا کرتا تھا اب ہر چیز جانوہ خالی پڑی ہے سب مقامی لوگ اکا دوکہ موجود ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں یہ اگر جی قربان کا آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ پارکنگ ایریا تھا لیکن اب وہ پارکنگ ایریا میں لوگ بیٹھتے ہیں اور جو دوسرا سیڑ ہے وہ دریا برد ہو چکا ہے تو آپ کو سب دکانا تھا رات کے وقت گنگورہ بائی پاس فوڈ سوٹ فان کے جو نظارے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آہا ہے پہلے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں سہیا آتے تھے چہر قدمی کرتے تھے لیکن اب وہ سروتیار بلکل مختلف ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ بھی رات کے وقت اور یہاں پر گاڑیا روٹ کنارے بھی کڑی تھی کیونکہ جگہ نہیں تھی کانوں کے ہواے سے جگہ کافی مشہور ہے اور لوگ انہیں ہوتلوں میں آتے تھے اور کانا کہتے تھے پھر اپنا وقت بھی دوستوں کے ساتھ بھی آتے تھے تو سروتیار یہ ہے کہ اب سب کچھ خاموش ہے سوائی مقامل لوگوں کے لئے میں نے آپ کو دکھانا تھا یہاں کے جو سروتیار ہے بس اللہ کرے کہ پھر سے وہ رونقہ بحال ہو جائے پھر سے وہ سوات سیاؤ سے بھر جائے لوگوں کی کاروبار شروع ہو جائے امید ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہی یہ رونقہ دوبارہ بحال ہو گے اور سب لوگ اپنے اپنے کام پر دوبارہ آئیں گے اور یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ دوبارہ روزگار پر کڑے ہوں گے انشاءاللہ مجد ہے اجازت اگلی دپاکی سے اور جگہ پر ملاقات ہوگی اللہ حکرہ